تا قیامت یہ دن حضرت مولانا سمیع الحق شہید نفر اللہ وبرکدو کہ خون سے ہمیں ان کی عظمتوں ان کی خدمات ان کی درس و تدریس ان کی قومی ملی خدمات کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں وہ یاد رہے گی آج ہی کی دن دو نومبر کو انہیں عالمی اغیار نے بے دردی سے اسلام آباد میں شہید کر دیا تھا یہ اجتماع ان کے عظیب مشن کو اور ان کے امت مسلمہ کے لیے اور پاکستان کی دفاع اور ترقی کے لیے خوشحالی کے لیے اس مشن کو جاری و ساری رکھنے کے لیے یہ اجتماع عظم کرتا ہے کہ اگر وہ آج ہم میں نہیں ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں ان کے چھوڑے ہوئے جو ہمارے لیے مشل راہے اس پہ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے لیے ہم جان کی قربانیاں پیش کر دیں گے یہ ایک مولانا صلی اللہ علیہ السلام نہیں تھے جن کی شہادت ہو گئی تو اسلام کا سفر پاکستان کی ترقی کا سفر عمت مسلمات کی خوشحالی اتحاد اور جب جہتی کا سفر رک جائے گا ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا جب تک جامعہ دارلوم حقانیاں دیوبند ثانی ام المدارس اور اس کا ایک الحمدللہ اس خطے میں ایک وسیع مدارس کا یہ نیک ورک اور یہ علماء مختلف مسالک کے دوبندی پرلوی آل عدیس اور دیگر مسالک کے لوگ جب تک زندہ ہیں وہ اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم اور کالاللہ اور کالالرسول کو اس خطے میں پھیلاتے رہیں گے آپ کو یہ منظور ہے کہ ہم کالاللہ اور کالالرسول کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں اپنی اولادوں اپنے بیٹوں کو وقف کر دیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سٹیٹ میں بیٹے بیٹے بڑے مہتیسین قائدین مشایخ اعظام شیخ الحدیث آج اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں آج حامد الحق یا راشد الحق عسیمہ 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 آج یتیم نہیں ہوئے بلکہ آج میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو ایک سٹیج پہ جمع کرنے والی عظیم شخصیت پہ پوری قوم کا اتفاق تھا آج پوری قوم اپنے ہاتھ کو مولانا صاحبی ملحب کے بغیر عدور اور یتیم سمجھتی ہے آج سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر آپ تشریف لائے ہیں اور یہی مولانا صاحب کی سوچ تھی کہ اس ملک میں سیاسی وابستگیوں کیسے وہ بالاتر ہو کر ہمیں قومی اتحاد کا سوچنا چاہیے اور تمام دینی قوم سیاسی مذہبی جمعاتوں کو ایک سٹیج اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرہ کرنا چاہیے اتفاق اور اتحاد کے لیے اور نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کے لیے یہ ملک نظریہ اسلام کے لیے بنا تھا آج ہماری جمعات کی یہی جدو جہد رہی ہے حضرت مولانا صلی الحق شہید رحم اللہ علیہ میرے دادا جان شیخ اللہ دیس حضرت مولانا عبدالحق زب رحم اللہ علیہ شیخ القرآن والدیس حضرت مولانا عبداللہ درخواسی رحم اللہ علیہ ان سب کا مولانا ناہوری رحم اللہ علیہ مولانا مفتی معمود رحم اللہ علیہ مولانا غلام بہو صداری رحم اللہ علیہ ان سب کا یہی مشن تھا کہ اس ملک میں اسلامی نظام کی جڑے قانون میں عدالت میں پارلیمنٹ میں اور قوم میں مضبوط رہے ہیں آج ہمیں ہم اسلام ہم اسلام آباد کو یاد رکھتے ہیں لیکن اسلام کو ہم بھول گئے ہیں یہ ہماری بدکسپتی ہے آج عالمی اغیار جو ہیں تو انہوں نے تختہ مشق پہلے فلسطین کو بنایا بے تو مقدس شریف کو بنایا شام اراد برما کو بنایا افغانستان کو بنایا اور اب وہ کشمیر کو بھی ملیہ میت کرنا چاہتے ہیں اور افغانستان کے لیے ان کی خواہش ہے کہ وہاں امن قائم نہ ہو ہم پاکستانیوں کی امت مسلمہ کی ہم دینی جماعتوں اور قومی جماعتوں کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پڑھوک کے یہ خواہش حضرت قرآن صلی اللہ حق شہید شہید اسلام شہید دفاع پاکستان شہید ناموسی رسال صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ پڑھوک میں افغانستان میں امن ہو جائے تو سارا خطہ امن سے ہم کنار ہو جائے اور پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ خوشحالی اور ترقی اور افغانستان کی خوشحالی اور ترقی بھی ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے تو اسلامی ممالک کو چاہیے چائنا ریشیا یورپ امریکہ پاکستان سعودی عرب امارات ستھ کو چاہیے کہ وہ افغانستان میں ان علماء مجاہدین طالبان کی حکومت کو تسلیم کریں اگر ان کو خدا نہ پاستہ تسلیم نہ کریں ہمارے حکمران ہمارے لیڈرشپ آلی اسلام اور دنیا کی لیڈرشپ تو پھر یاد رکھیں یہ جنگیہ خدا نہ پاستہ کہیں دنیا تک نہ پھیل جائیں ہم تو کہتے ہیں کہ مین سٹریم میں طالبان آئیں اور ان کو اگر اپنے گلے اور سینے سے دنیا لگا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کی ایک ایسی تصویر پیش کریں گے جس سے انشاءاللہ امن خوشحالی اور محبت دنیا میں اور امت کے بزرمہ میں پھیلے گی ہم کیا چاہتے ہیں چالیس سال سے وہاں اگیار کی جنگیہ رہی کب تک افغان قوم بیچاری مرتی رہے گی اور شہید ہوتی رہے گی اور ان کا خون آج وہ ہر چیز کے لیے پاکستان کو بھتاج ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی دروازے ہمارے لئے کھلے رہیں کہ مریض آتے رہیں تجارت جاتی رہیں خورات وہاں پہ پہ پہنچتی رہیں یہ ہمارے اسلامی اور اخلاقی فریدہ ہے تو آج میں دنیا کو بھی ان کی اخلاقیات یورپ اور امریکہ کو اخلاقیات دیاتے نہ چاہتا ہوں آپ نے اخلاقیات کے علمبردار ہیں تو پھر خدارہ مسلمانوں کی ذات نرم اور اچھا رہویاں رکھیں اگر ان سے آپ قطر میں مضاقرات مکمل کر چکے اور ایک معاہدہ ہو چکا اب ان کا پوری قوم اور ملک اور ملک نے افغانستان میں راستہ دیا ہے کہ آپ کریں حکومت تو آج کیا پسے پشت ہم پسو پیش کر رہے ہیں کہ ان کو تسلیم نہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری خوشکستتی ہے جو حضرت مولانا علامہ شیف الاسلام مولانا تک اسمانی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں اور چند دموں میں وہ بھی تشریف لانے والے وفاق المدارس پاکستان کے اور کئی دیگر حضرت ادیانی صاحب مولانا تاہی محمود اشرافی صاحب شیخ علید مولانا ادریس صاحب مولانا مخان شیرانی صاحب اور دیگر قائدین مولانا راشد الحق صاحب مولانا پرکیو حکانی صاحب مولانا عصد شاہ صاحب مولانا دروغ فاروقی صاحب مولانا ترک قدوس صاحب یہ بڑے بڑے حضرت مولانا عبدالوائش صاحب یہ شیخ حقوق صاحب ڈاکٹر انگور الحق صاحب جنرل سیولاک شریف کے ساہب زادے اجاز الحق صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں عبداللہ قل صاحب جنرل حمید قل صاحب کی نمائندگی کر رہے ہیں مولانا قلنصیب خان مولانا شکر علمو بلیدی صاحب اور دیگر حضرت مولانا درخازی صاحب خان کا کے ساہب زادے اور سارے سٹیج میں بلوجستان سن پنجاب سرد اور قبال کے بارے بڑے لوگ افغانستان کے وفود یہاں پہ علماء اور مشایخ کے موجود ہیں میں ان سب کو خوشہ مدید کہتا ہوں آپ کے آنے سے ہمارے حوصلہ پلند ہوئے اور ہم مستقبل قریب میں کوشش کریں گے کہ بڑی دینی قومی سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ایک بڑی آل پارٹی پرانفس پہ جمع کریں اور اس قلق پاکستان کی بلائیت کا سوچیں ہم حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو حالات یہاں پہ چل رہے ہیں اس میں استحقام لائے جائے اور جن قوتوں کا تکاہ آتا ہے تو ان سے فوری مذاکرات پیبرٹاک کے ذریعے کیے جائیں ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی اگر کوئی خدشات ہیں تو ان سے بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک پہ خون خرابہ اور علماء اور مدارس اور خانداؤں کا نام تو نام ہو ہم اکثر کہتے رہے تھے علماء کہ ٹی ٹی پی والے ہمارے اوپر اگر آپ پلین کرتے ہیں ہماراں ان سے کوئی تعلق نہیں اگر ایسا کوئی گوپ اپنی مرضی سے پاکستان کی ریاست کو چھیلتا ہے تو ہم ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں پاکستانی بچے ہیں ان سے ہم ملاقعات کرتے ہیں ان کو ہم اوزنہ افزائی کے ساتھ اور طریقے کے ساتھ باپس سے ان کو ہم ریورس کرتے ہیں کہ آٹھ فوج پہ مدارس پہ سکولز پہ اور گولی نہ چلائیں اور غیروں کے حلقار غیر ممالک کے نہ بنیں تو پھر میں حکومت سے بھی درخواست کروں گا پاک آرمی سے بھی درخواست کروں گا پاکستان کے اداروں سے بھی درخواست کروں گا اور دینی قومی سیاسی جب سے بھی قیادت ہے چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے وہ حکومت ہے ان کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات چیت کریں اور پاکستان کو ایک پرامن خطہ بنانے کے لیے سی پیک کا منصوبہ گوادر پاک اور اس کی ترقی ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اس امن ہم کا امن قائم کرنے لیے افغانستان کے ساتھ بارہا بات چیت کریں اور وہاں پہ ہمارے نئے تجارتی راستے سنٹرل ایشیا کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ تجارت کے راستے کھولیں اسی میں خوشحالیے اسلام مزید ترقی کرے گا اسلام مزید اسلام مزید جنبان پاکستان کے خوشحال ہوں گے میں ہار میں اپنے نحمد اسلامی کے امیر جناب سیاد علق صاحب کو بھی خوشحالیت کے تاؤں جو میرے والد صاحب علمان صاحب علق صاحب کے دستے راست مفتی غلام ماجد صاحب اور صاحب کو میں خوشحالیت کے تاؤں حضرت مولانا انوار الحق صاحب شیخ علجیز محترم جامعہ حقانیت کو شوشحال مزید کے تاؤں اور دیگر اگر مجھ سے قائدین کے نام یا نیچے جتنے موجود ہیں وہ رہ گئے ہوں تو آپ میں ہیں میرے لیے میں محضرت ہوں انشاءاللہ ہم ہمیشہ ہم اور آپ ایک رہیں گے اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے ہماری سوچ متفقہ اور متحدہ ہے یہ سوچ ہم نے اپنے قائد شہید مغلرہ سمیلت شہید سے لیے یہی سوچ انشاءاللہ مستقبلیں پھولے گی پھولے گی اور پاکستان کے جشمن ماہوس ہوں گے وصل اللہ تعالیٰ خیرے بھرکی محمد ماری صحابی